دلچسپ معلومات دیکھنے والے سبی دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان آرمی کے ایک ایسے جری اور بہادر افیسر کے بارے میں جن کا نام تو برگیریر تارک محمود تھا لیکن دنیا انہیں ٹائگر ٹی ایم یا مین آف سٹیل یعنی مرد اہن کے نام سے جانتی تھی اس کے ساتھ ساتھ انہیں ملٹری کے حلقوں میں اس صدی کا بہترین کمانڈو بھی کہا جاتا ہے پاکستان کا یہ بہادر بیٹا تئیس مارج کو پاکستان کا جھنڈا لے کر جہاز سے چلانگ مارتا تھا آج بھی پاکستانی قوم کو اپنے اس ٹائگر پر فخر ہے پاکستان کے اس ٹائگر سے بھارتی فوج کے خفیہ دارے اس قدر خوفزادہ تھے کہ وزیراعظم راجیو گاندی کو ہر ہفتے ٹائگر ٹی ایم کے بارے میں باقاعدہ رپورٹس دی جاتی تھی کہا جاتا ہے کہ اگر وہ کسی اور ملک میں ہوتے تو ان کے بے تہاشا کارناموں اور ان کی بہادری پر کہانیاں اور فلمیں تاہیات بنتی رہتی مگر افسوس ہم کس قدر ناعشنا قوم ہیں کہ اپنے ہی محسنوں اپنے ہی ہیروز کو ان کا اصل مقام نہیں دے پاتے اور ان کو گزرا ہوا ماضی بنا دیتے ہیں لیکن ہم یعنی دلچسپ معلومات کی ٹیم ایسا ہرگز نہیں کرے گی ہم آپ کو پاکستان کے ان بہادر بیٹوں کے بارے میں ویڈیوز بنا کر اگاہی دیا کریں گے جن کے بارے میں کوئی بھی ٹی وی چینلز یا فلمی کہانیاں نہیں بنتی ہیں جس ٹائگر ٹی ایم کا نام آج بھی ملٹری کے ایوانوں میں گونجتا ہے اس ٹائگر کی زندگی اور اس کے سار انجام دیئے کارناموں کو جاننے سے پہلے نئے آنے والے سبھی ناظرین سے میری گزارش ہے کہ یوٹیو پر موجود ہمارے چینل دلچسپ معلومات کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز آپ لوگوں تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو یہ بات تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستانی ٹی وی چینلز میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی کہ کوئی ٹائگر ٹی ایم کی زندگی کے بارے میں کوئی ڈاکومنٹری فلم بنا سکے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی جان لیجئے کہ دوہزار سترہ میں بننے والی بولی ووڈ کی فلم ٹائگر زندہ ہے جس فلم میں سلمان خان ایجنٹ ٹائگر کا رول ادا کر رہا ہے حالانکہ اس فلم کی کہانی کا ٹائگر ٹی ایم سے کوئی تعلق تو نہیں ہے لیکن اس فلم کا نام ہی یہ بتا دینے کے لیے کافی ہے کہ برگیڈیر تارک محمود یعنی ٹائگر ٹی ایم کا نام آج بھی انڈیا میں یاد رکھا جاتا ہے دوستو ٹائگر ٹی ایم نے کیا غزب کی نگاہ پائی تھی یہ جس کی جانب دیکھتا کیا مجال کے مدے مقابل زیادہ دیر تک اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ پاتا ہو صوفیہ اکرام کے شہر ملتان میں آٹھ اکتوبر 1938 کو پیدا ہونے والا یہ سپاہی ایک داستان شجاد کا ایک عمر کردار تھا وہ شاید ان چند لوگوں میں سے ایک تھا جو پیدائشی فوجی ہوتے ہیں لاہور کے ایک سرکاری کالی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد تاریخ محمود نے لا کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پشاور شہر کا روح کیا مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز تھی جو اس کے اندر حلچل پیدا کرتی رہتی تھی اور ایک آواز اسے مسلسل اپنی طرف بلاتی رہتی تھی وہ سمجھ نہیں پاتا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے وہ راتوں کو سوتے سوتے اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا اسے یوں لگتا تھا کہ کوئی اسے پکار رہا ہے آخر ایک صبح وہ اٹھا قانون کی تعلیم کو خیر آباد کہا پاکستانی آرمی میں اپلائی کر دیا وہ جان گیا تھا کہ دھرتی ماں کی پکار پر لبیک کہنے کا وقت اباہ چکا ہے 1963 میں وہ پاکستان آرمی کی کاکول ملٹری اکیڈمی سے ایک بہترین افسر بن کر پاس آؤٹ ہوا فوج نے اسے کمانڈو تربیت دی تربیت مکمل کر کے وہ ایس ایس جی کمانڈو کی پہلی بٹالین جسے شاہین کمپنی کہا جاتا ہے 1965 میں انہیں امریکہ میں ایڈوانس سپیشل فورس کے ایک کورس کے لیے سیلیکٹ کیا گیا مگر چونکہ اس وقت 1965 پاک بھارت جنگ جاری تھی ٹائگر ٹی ایم اپنے کمانڈر کے سامنے پیش ہوا اور بڑے احترام کے ساتھ امریکہ جانے سے انکار کر دیا اس نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ وہ وعدہ نبھانے کا وقت آ چکا ہے جو خاکی وردی پہنے سے پہلے اس نے اپنے وطن سے کیا تھا کمانڈر اپنی کرسی سے اٹھا ٹائگر کی طرف دیکھ کر مسکرائیا اور ٹائگر کے کندے پر تھپکی دیتے ہوئے وکٹری کا نشان بنا دیا ٹائگر کے چہرے پر مسکراہت پھیل چکی تھی یہ وہی مسکراہت تھی جو شکار پر جھپٹنے سے پہلے ایک ٹائگر کے چہرے پر جھلکتی ہے 1965 کی جنگ میں انہوں نے داستان شجاعت رکم کی اور اس بے جگری اور حکمت عملی سے لڑا کہ دشمن دھنگ رہ گیا فوج نے اسے 1965 کی جنگ میں بے مثال بہادری پر ستارہ جرس سے نوازا 1970 میں ٹائگر کو میجر کے رینگ پر ترقی دے دی گئی 1971 کی جنگ میں انہوں نے دوبارہ شجاعت کے جوہر دکھائے جہاں دشمن فوج کو لاشوں کے دھیر ملتے وہ سمجھ جاتے کہ یہاں سے ٹائگر کا گزر ہو چکا ہے ٹائگر دشمن کی انٹیلیجنس کی نظروں میں آ چکا تھا مگر کسی کی کیا مجال تھی کہ ٹائگر کے نزدیک آنے کی حمد بھی کرتا اس جنگ میں وہ شاہین کمپنی کی کمانڈ کا رہے تھے جو ڈھاکہ میں ائرپورٹ کو انڈین آف واج اور باغیوں سے ازاد کروا کر نو فلائی زون کی فضاء کو ختم کرنے پر طلع ہوئے تھے بلاخر 36 گھنٹوں کے اپریشن کے بعد انہوں نے اپنے ساتھی کمانڈوز کے ساتھ مل کر اس ائرپورٹ پر قبضہ کر لیا یہی وجہ تھی کہ 71 کی جنگ کے بعد فوج نے انہیں دوبارہ ستارہ جورس سے نوازا تھا 1974 میں ٹائگر کو لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اس دوران بھی دھرتی ماں کی آواز اسے مسلسل بلاتی رہتی تھی وہ اب بھی راتوں کو اٹھ کر بیٹھ جاتا تھا وہ شیر کی طرح دشمن پر حملہ کرتا تھا مگر وہ آواز اسے مسلسل بلاتی رہتی تھی وہ مزید بے جگری سے لڑتا تھا فوج نے اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے انیس سو ستتر میں اسے ستارہ بھی سالس سے نوازا انیس سو بیاسی میں انہیں برگیڈیر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی اب ٹائگر ون سٹار جنرل بن چکا تھا اس کے بعد انہیں ایس ایس جی کمانڈوز کا کمانڈنٹ بنا دیا گیا انیس سو چوراسی میں انہوں نے ایس ایس جی کمانڈوز کی کمانڈ کرتے ہوئے سیاچین گلیشئر کو بھارت سے ازاد کروانے کا ارادہ بنا لیا ٹائگر نے اپنے ٹیم کے ساتھ برف پوش پہاڑوں میں دنیا کے بلانترین محاضے جنگ پر بھارت کی فوج کو بتا دیا کہ شیر جب برف پوش پہاڑوں میں جھپڑتا ہے تو شکار کیے بغیر کبھی واپس نہیں جاتا اس موقع پر بھارتی فوج سیاچین سے باگ کھڑی ہوئی اور انیس سو چوراسی میں ٹائگر ان برف پوش پہاڑوں پر سبز ہلالی پرچم لہرہ چکا تھا پانچ ستمبر انیس سو چھاسی کو کراچی ائرپورٹ پر تین سو ساٹھ مسافروں اور انیس کریو میمبرز کے ساتھ دہشت گردو نے ایک امریکی مسافر بردار تیارے کو ہائی جیک کر لیا تین سو ساٹھ افراد کی جان خطرے میں تھی ہائی جیکروں کو معلوم نہیں تھا کہ ایک بہت بڑا خطرہ ٹائگر کی صورت میں کراچی ائرپورٹ کی طرف روانہ ہو چکا ہے ٹائگر ٹی ایم نے مسافروں کو ہائی جیکروں سے چھڑوانے کا منصوبہ بنا کر خود ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم کی کمان کی اور ہائی جیکروں پر حلہ بول دیا ہائی جیکروں نے ایس ایس جی کمانڈوز کی ٹیم پر فائر کھول دیا لیکن ان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کے مدے مقابل کون ہے تھوڑی ہی دیر بعد سب ہائی جیکر گرفتار ہو کر برگیڈی اور تاریخ محمود کے قدموں میں تھے یہ وہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی قوم کو برگیڈی اور تاریخ محمود کے بارے میں پتا چلا بھارت کے خفیہ ادارے ٹائگر کے لگائے گئے زخموں کا بدلہ لینے کے لیے کسی مناصر موقع کی تلاش کر رہے تھے لیکن دوسری طرف پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس ای نے رپورٹ دی کہ بھارت ٹائگر ٹی ایم کو قتل کروانے کے در پہ طلا ہوا ہے جس کے بعد ان کی حفاظت کے لیے چاند گارز مزید تائنات کر دیے گئے ٹائگر ٹی ایم جب دشمن کی طرف سے ہونے والی ایسی کسی پلاننگ کے بارے میں سنتے تو ہنس دیتے تھے مگر وہ آواز انہیں اب بھی سنائی دیتی تھی جو اسے اپنی طرف بلاتی رہتی تھی اب بھی سواز کی گونج تیز سے تیز تار ہو رہی تھی ٹائگر تارک محمود نے بے شمار آپریشنز میں حصہ لیا جس میں اس نے بے شمار شجاعت اور بہادری کی داستانے رکم کی یہ انتیس مئی انیس سو انانوے کا دن تھا گجرنوالا کے نزدیک رہ والی میں آرمی ایوییشن کی پاسنگ آؤٹ تھی برگیڈیر تارک محمود ایس ایس جی کمانڈوز کی پیرا ٹروپنگ ٹیم کو لیڈ کا رہے تھے اپنے بچپن کے دنوں سے سنائی دینے والی دھرتی ماں کی آواز اب ٹائگر کو بہت ہی صاف سنائی دے رہی تھی بلند ہو گیا جیسے ہی ہیلیکوپٹر مکررہ بلندی پر پہنچا برگیڈیر تارک جسد لگانے کے لیے اٹھے ٹیم کی طرف وکٹری کا نشان بنایا اور ہیلیکوپٹر سے کود گئے ایک دم ہی وہ آواز بہت قریب اور صاف ہو گئی یہ ایک ماں کی آواز تھی دھرتی ماں کی آواز جو اپنے بیٹے کو پکا رہی تھی ٹائگر اس آواز کی مٹھاس میں کھو چکا تھا اس نے مکررہ بلندی تک آنے پر اپنا پیراشوٹ کھولنا چاہا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پایا شاید دھرتی ماں اپنے اس بیٹے کو اپنے اندر سمانے کے لیے بڑی بے چین بیٹھی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں جوانوں کے سامنے برگیڈیر تارک محمود زمین کی طرف بڑی تیزی سے آ رہے تھے انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اللہ کی امانت لوٹانے کا وقت تباہ چکا ہے سوئس جری نے خود کو خدا کے سپورد کر دیا اور یوں دھرتی کا بیٹا دھرتی کی آگوش میں سما گیا اگلا دن پاکستانی قوم کے لیے سوک کا دن تھا اخبارات میں خبر تھی کہ پاکستانی کمانڈو تارک محمود ٹائگر فری فال کا مظاہرہ کرتے ہوئے پیراشوٹ نہ کھلنے پر شہادت کے درجے پر فائز ہو گئے ہیں دوستو یہ کہانی تھی ہمارے ٹائگر ٹی ایم یعنی مین آف سٹیل کے بارے میں ایسا لازوال کردار جورت من سپاہی جس کے نام کو استعمال کرتے ہوئے انڈیا آج بھی داستانیں بناتا اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہے مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ پاکستان آرمی کے لیے دعا کو ضرور ہوں گے انشاءاللہ ہم بھی آپ لوگوں کو پاکستان کے ان گمنام ہیروز کے قصے سناتے رہیں گے جن کے بارے میں ہمارے میڈیا چینل پر کبھی بھی بات نہیں ہوئی ہے ٹائگر ٹی ایم کی کہانی تو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے مگر ہم ان ہیروز کو کبھی بھی بھولنے نہیں دیں گے اگر آپ کو پاکستان آرمی سے محبت ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ پاکستان آرمی سے حسد کرنے والوں کو مزید آگ لگائی جا سکے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک وال اور گروپس اور ویٹس ایپ پر شیئر کیجئے گا ہماری یہ کاوش پسند آئے تو اس ویڈیو کو کم سے کم بیس ہزار لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ باکس میں پاکستان آرمی زندہ باد پاکستان پا اندہ باد کا نالہ لگا دیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجئے گا اجازت اللہ نگہ بان موسیقی